موسیقی جس دن ہم زخمی ہوتے ہیں جس دن لائف نے ہمیں گرایا ہوتا ہے جس وقت لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہوتا ہے اس ٹوٹی وی حالت میں انسان پہلی دفعہ اپنے آپ سے ملتا ہے اور اس دن اپنا آپ بھی اپنے آپ سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ دن دن دنیا نے تو آپ کو لفت نہیں کرانی ہوتی دنیا نے تو آپ کو چھوڑ دیا ہوتا ہے پہلی دفعہ اپنے آپ سے بات کرنے کے لئے جاتے ہیں سیلف ٹاک کے لئے کسی نے آپ کو ایمورسٹی کے اندر بول دیا ہو آپ کی منٹور نے بول دیا ہو بیٹا سیلف ٹاک کرو اپنے آپ سے بات کرو and when you're all alone in your room اپنے آپ سے بیٹھ کے بات کرنے کا سوچتے ہو you know what اپنے آپ سے بات کرنے کے لئے کچھ ہوتا نہیں ہے you have nothing except to blame yourself اس دن تم بول رہے ہو یار عدیل آج تو زندگی جی رہا ہے کسی اور کے لئے جیتی جیتے آئے آج تک جتنے خواب تھے کسی اور کے خواب تھے وہ آج تک جتنی زندگی گزاری ہے وہ کسی اور کی زندگی تھی کریئر تمہاری چوئیس نہیں تھی تمہیں کریئر کسی دوسرے نے بتایا تھا بیٹا انجنرنگ کر لو ایک دن خاندان کے اندر ایک کزن آیا اس کو آپ نے دیکھا ہاں بھی سی اے کیا ہے کیا سیلری ہے ڈھائی لاکھ روپے تین لاکھ روپے چار لاکھ روپے آپ نے کہا واہو مجھے سی اے کرنے ہے آپ سی اے کرنے چلے گئے اس کے بعد آپ نے دیکھا سب بی بی اے کر رہے ہیں آپ نے کہا میں بھی بی بی اے کر لوں پھر آپ نے کہا سی اے س بہت سکوپ ہے اس کا آپ سی اے س کے اندر چلے گئے لیکن آج میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں آرڈینس کے اندر جو زندگی کے اندر اور اپنے کریئر کے اندر سٹرگل کر رہا ہے اگر کوئی گراجوئٹ ہے تو اپنے جو پروفیشن ہے اس کے اندر سٹرگل کر رہا ہے اگر تمہارا خواب تھا تو تم سے وہ کوئی چھین نہیں سکتا اور اگر کسی اور کا خواب تھا تو یاد رکھنا کسی اور کا خواب کسی اور کا خواب جینے میں ایک پرابلم آتی ہے زندگی کے اندر جب آپ کی زندگی میں سکسیس آتا ہے کامیابی آتی ہے ایوری ون ویل بی وید یو ایوری باڈی ویل کیئر ایو ہاں بھئی کیسے ہو زندگی کیسی جا رہی ہے کوئی مسئلت مسائل تو نہیں ہے ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے ایوری باڈی ویل کیر ایو تمہاری جیت دوسروں کی زندگی جینے میں تمہاری جیت لوگوں کی جیت ہوگی لیکن جب تمہارا فیلیر آئے گا تمہارا غم ہوگا تم لوشٹ ہوگے تم گھوم جاؤگے اس کے اندر تم در جاؤگے اس دن تم گیروگے اس دن دنیا دور کی بات گائیڈ کا کرے گی تم اپنا غم سنانے جاؤگے لوگ بولو گے یار آج ٹائم نہیں ہے کل آنا ہے آج نہیں بیٹھ سکتا تمہارے ساتھ لا بولو گے یار چائے پہ آجاؤ تھوڑا سا ڈسکاس کرنا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے زندگی گند ہے یار ایوری بیل آج ٹائم نہیں ہے آج نہیں کل بیٹھ جائیں گے کل بیٹھ جائیں گے پرسو بیٹھ جائیں گے کوئی نہیں ملتا اس دن یہ دوست انیورسٹی کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہی بات ہے جس دن تم گیروگے اس دن تمہارے ساتھ کون ہے وہ تو وقت بتاتا ہے لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کیوں نہیں جیتا اپنی زندگی اپنی لائف لوگوں کو کیوں پسند نہیں ہے ہم کیوں اپنے آپ کو قبول کرنا نہیں چاہتے ہم کیوں اپنے آپ سے باگ کرنا نہیں چاہتے کیوں ہم اپنے اندر دیکھنا نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے کیا چیز ہمیں بودر کر رہی ہے ہم اس کو کیوں پہچاننا نہیں چاہتے سب سے بڑی وجہ انسان اپنے آپ سے باگتا آیا ہے that is اس کے خوف انسان کے اندر deep down in his heart he has fears زندگی میں بہت خوف ہوتے ہیں جو انسان اس کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے we aren't accepting those fears ہم ان خوابوں کو persuasively نہیں کرنا چاہتے جو ہمارا دل اندر سے بول رہا ہوتا ہے because ہمیں ہارنے کا خوف ہوتا ہے ہمیں failures کا خوف ہوتا ہے ہمیں recognition کا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ مجھے recognize کریں گے یا نہیں کریں گے artist بننے کا شوق ہے لیکن پتہ نہیں لوگ artist کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے پتہ نہیں کل career بن پائے گا نہیں بن پائے گا پتہ نہیں کل public speaker ہوں کیا value ہوتی ہے خالی بولنا ہی تو آتا اور تو کچھ نہیں اور تو کچھ نہیں کرنا آتا نہ science آتی ہے نہ کوئی اور چیز آتی ہے لوگوں کی زندگی بھی بات کرنا آتی ہے پتہ نہیں لوگ جو ہیں قبول کریں گے نہیں کریں گے پتہ نہیں آگے شادی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ جس سے چاہتا ہوں پتہ نہیں اس سے ہوگی یا نہیں ہوگی ان خوف سارے سب چیزوں کی ویسے انسان بولتا ہے چھوڑ یار جو لوگ کر رہے ہیں وہی کر لیتے ہیں دیکھو اس فلاں کزن نے بھی بی بی اے ایم بی اے کیا تھا اس نے بھی جو جاتے ہیں نا شادی سے پہلے proposal جی فلاں بندے کا نام ہے نیچے بی بی اے ایم بی اے جتنی ہے اور دیکھو یار اس کا بھی ہو گیا تھا میرا بھی ہو جائے گا تو خالی کو اس وجہ سے ہم بھی اپنے کریئرز کو چوز کر لیتے ہیں نہیں یار فلاں بندہ یہ کر گیا تھا آپ کو فلاں بندے کی achievement پتا ہے فیلیر نہیں پتا اس کا آپ اس کے لیے جیتے ہیں achievement achievement مل گئی تو لوگ خوش ہوں گے آپ بھی خوش رہیں گے فیلیر ہوگا وہ آپ کو بولے گا میں نے تو نہیں کہا تھا آپ کو چوز کرنا یہ تو میری زندگی نہیں تھا because the reality of life is ہر کسی کی زندگی میں خوف ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں خوف ہیں میری زندگی میں نہیں ہیں ایسا نہیں ہے جو آپ کو بلینئر دیکھ رہا ہے اس کی زندگی میں خوف نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے آپ کو جو یہاں پہ ویسٹ میں کوئی رہتا وہ دکھ رہا ہے پاکستان میں ہی رہتا کراچی میں ہی رہتا تو لوگر والوں کوئی خوف نہیں ہے ہر کسی کی مختلف خوف ہے شاید آپ کا موبائل چھننے کا خوف ہو ان کا کھدہ کھانے کا خوف ہو خوف تو ہوتے ہیں بھائی کراچی میں رہ لو اور لوگر میں رہ لو خوف تو ہوں گے زندگی کے اندر خوف سے ازاد نہیں ہو سکتا تو کیا ہے خوف ہر کسی کی زندگی میں ہوں گے ڈیفرنٹ ڈانامیکس ڈیفرنٹ سیچویشن ڈیفرنٹ لائف ڈیفرنٹ ایج گروپ ڈیفرنٹ سوشل سرکل خوف ہر کسی کے ہوتے ہیں زندگی کے اندر فرق صرف اتنا ہے بھائیوں انڈ کے اندر کون اپنے خوف کو ایکسپٹ کر کے جیتا ہے اور کون ان سے بلا وجہ کی لڑائی کرنا شروع ہو جاتا ہے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں میں ایسا نہیں کرنا چاہتا میں فیس نہیں کرنا چاہتا جب آپ نے خوف کو ایکسپٹ کر لیو تو اسی دن آپ کا خوف کم ہو جاتا ہے اسی دن آپ اس چیز سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہو بگوز آپ ڈیپ انسائیڈ بولتے ہو زندگی جینی ہے تو اس کے ساتھ ہی جینی پڑے گی آج تک کسی منٹور نے آکے یہ نہیں بولا اپنے بچے کو اپنے شاگرد کو کہ بیٹا تو جی جائے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ کے بعد نہیں تو نہیں مرے گا تو ایٹرنل رہے گا نہیں کیا کہا پھٹا ہم مرے گا تو بھی میں بھی مریں گے ہم سب لیکن کچھ نام بنا کے مر جاتے ہیں مرنے سے پہلے اس خوف وہ تو ہونا ہی ہونا ہے اس سے پہلے ہم کچھ کر سکتے ہیں اس نے کہا life is an opportunity we all have this opportunity اور opportunity جانا کا خوف ہے موت کہ اگر opportunity چلے گئی تو موت آجائے گی خوف موت کا نہیں ہے legacy چھوڑے مرنے کا خوف ہے this is what mentors do today کہ وہ موت کا خوف کہتے ہیں مرنا اسے اپنے ایکسیپٹ کر لو نہ لیکن ایکسیپٹ کرنے کے بعد کرنا کیا ہے وہ اس پہ فوکس کرتے ہیں because once you accept your fears اور اپنے آپ سے expectation realistic کر دے دو realistic تب بھی آپ کا خوف ختم ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کے فیلیرز success میں بدل جاتے ہیں تو جو expectation زیادہ رکھے گا realistic جو نہ ہو جو realistic ہو وہاں پہ ڈاڑ بھی سکتے ہیں وہ صحیح بھی کی جا سکتے ہیں جو unrealistic ہیں جہاں پہ کسی کا control نہیں وہاں پہ اپنے آپ کو embrace کرنا چاہیے اپنے خوف کو اپنی سالی چیزوں کو خواہشات کو accept کرنا چاہیے کیا ٹھیک ہے اگر یہ پورا نہیں ہوتا کوئی مسئلہ کے بات نہیں ہے اگر یہ کام آج نہیں ہوا کوئی مسئلہ کے بات نہیں ہے دنیا اسی طرح چلتی ہے لیکن جو انسان یہ کہے کہ نہیں یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گی وہ انسان اس دنیا کے اندر ناکام ضرور ہوتا ہے example نو کیا کسی ایڈوائزر نے آکے بولا اس سے sir the world is evolving کچھ نیا آنے والا ہے اس دنیا کے اندر نے کہا نہیں ہم تو نواب ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا ہمیں کون چیلنج کر سکتا ہے اور جب ہوا جب ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائے تھی اپنے آپ سے چیلنج کو کبھی دیکھا نہیں کبھی محسوس نہیں کیا کمپیڑیٹرز کو کچھ سمجھا نہیں ایکسپیکٹیشنز اپنے آپ سے بہت آئے رکھی تو کیا ہوا ایک دن پریس کانفرنس میں آکے رونے کا کوئی فائدہ نہیں کہ we don't know what did we do wrong ہم نے کیا غلط کیا ہمیں بتائیں ہم سب کو سائی چل رہے تھے نو کوڈاک کے ساتھ بھی یہی ہو کوڈاک کے سی او کو آکے کسی نے بولا ایڈوائزر نے sir مجھے لگ رہا ہے کہ آگے جو نا ڈیجیٹل فلمز آ رہی ہیں یہ ریل ختم ہو جائے گی ریل will not be there اس نے کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوڈاک کے بغیر کوئی تصویر کھچی نہیں سکتی کہا ہے کوڈاک where is it because فیرز کو اس نے سنا نہیں وہاں پہ جب اس کے ایڈوائزر نے آکے بات کی تھی sir اس طرح ہو جائے گا آپ کے کمپنی ڈاؤن فال میں ہوگی آپ کے ڈیمانڈ نہیں ہوگی آپ نے اس کو accept نہیں کیا آپ نے اپنے آپ سے expectations زیادہ رکھی اور اسی وقت انسان ناکام ہوتا ہے لیکن ناکامی تب ناکامی ہوتی ہے کہ جب انسان گر کے دوبارہ نہ اٹھے there is always a second chance in this life اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے second chance ملتا ہے کب ملتا ہے جب آپ اپنے آپ کی اصلاح کر رہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہتے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے یار خوف دوبارہ گرنے کا دوبارہ ہوگا لیکن پھر اٹھتا ہوں اس بار ٹھیک کروں گا اس بار اپنے آپ سے expectations ٹھیک رہوں گا ہوتا یہ ہے آپ واپس کھڑے ہوتے ہیں واپس وہی threats آتی ہیں واپس وہی مشکلات آتی ہیں لیکن now you are a more stronger man اب آپ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کیوں آپ نے accept کر لیا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں پسلی بار گرہ تھا دوبارہ اٹھا تھا اس بار گروں گا اس سے پہلے اٹھوں گا اور شاید نہ بھی گروں اگر گرہ اگر گرہ کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے دوبارہ اٹھنے کی حمد ہے اگر اس طرح زندگی جینی ہے ان baby steps کے ساتھ اس ان stages کے ساتھ کہ آج گروں گا کل دوبارہ اٹھوں گا پھر گروں گا دوبارہ اٹھوں گا اور میں زندگی سے خوش ہوں کیونکہ یہی زندگی ہے بغیر گرے ضروری نہیں ہے کامیابی کے لئے گرنا لیکن گرنا بہلے سے یہ مائنڈ میں رکھنا کہ یار کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے بہت سے لوگ ناکام ہوئے ہیں KFC پہلی باری میں نہیں بنا تھا فلاں کمپنی پہلی باری میں نہیں بنی تھی فلاں شخص ڈروپ آؤٹ تھا کالج کی تو باہر کی دنیا سے آتا ہے آپ کبھی جوڑیاں بزا رہیے کہ آپ کو کہانیاں سناؤں گا یہ کون سخت کتنی بار فیل ہوا اور آج ٹپال کہاں پہ موجود ہے ٹپال ٹی یہ تو وہ یہاں کی اگزامبلز ہیں لوگ گرنے کے بعد اٹھتے ہیں جب وہ اپنی سلا کر لیتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کو ایکسپٹ آپ کے فیرز ریلیسٹک ایکسپکٹیشن تھرڈ جب آدمی گرتا اس کو سب سے بڑی چیز جو پتا چلتی ہے اپنے آپ سے وہ اپنے آپ سے پہلے دن اس وقت ملتا ہے پہلے بھلے ملاقات نہ ہوئی ہو لیکن آج اس کی اپنے آپ سے ملاقات ہوگی this will be the first day وہ اپنے آپ سے آج بات کرے گا اور جب اپنے آپ سے آج بات کرے گا اس کو پہلے گا کہ کیا کیا ہیرے میرے اندر موجود ہیں میں کیا کر سکتا ہوں زندگی کے اندر میرے پاس کیا opportunities ہیں because جب دوسروں کی زندگی جی رہے تھے جب آپ unrealistic زندگی جی رہے تھے آپ نے اپنے آپ کو discover نہیں کیا تھا because جب آپ کو یہی پتہ نہ ہو کہ میری گاڑی پنچر ہو سکتی ہے آپ spare tires اب تک نہیں دیکھیں گے لیکن جس دن پنچر ہوگا trunk اس دن کھلے گی اس دن پاہ چلے گا کہ دگی میں کیا کیا رکھا ہوں اس trunk میں کیا کیا رکھا ہوں میں نے so you will get to know your resources that day کہ میرے پاس آج کیا کیا ہے اللہ نے مجھے کیا کیا چیز دی ہے آج تک ہوا ہے ہر وہ شخص جو ناکام ہوا ہے اور اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے if he has discovered himself if he has discovered his limits ایک نایک دن وہ ضرور کامیاب ہوا ہے and this is how the technology ڈیکنالوجی آئی فون آپل یہ سارا مایکرو ساکت ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں یہی تھا اس کو سٹیف جوپس کو نکالا باہر کیا کمپنی سے وہ کچھ بنا کے لیا کیوں اس کو پتہ تھا وہ یہاں سے نکالا ہے پیچھے جا کے زندگی میں دیکھا تو بہت کچھ ہے کرنے یہ بھی کر سکتا ہوں تو اگر CS میں فیل ہو رہے ہو CS نہیں ہو رہا تو میند کرو اگر میند کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا تو کیا کرو دومر اور انسٹک تو کیا کرو دیکھو اپنے آنکھوں کہ تمہیں اللہ نے کیا دیا ہے تم کیا ڈیفرنٹ کر سکتے ہو آخری آیت سے میں انڈ کروں گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جب تم عظم کرلو جب تم ڈیسائیڈ کرلو جب تم ویجن بنا لوں جب تم اپنے فیرز کو ایکسپٹ کرلو جب تم اپنی ایکسپیکٹیشن کو ریلیسٹک بنا لوں جب تم ریسورسز کو پہچان لو تو اس کے بعد کیا کرو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور پھر اللہ پہ چھوڑ دو پانی کو فتر اللہ بنائے گا پیاس لگے گی فتر پیسہ مارو گے پانی پھر واپس بن جائے گا دیس از اللہ اللہ ویل ٹو اٹ فر آس لیکن اس سے پہلے تین پری ریکس ہیں جو ہمیں پورے کرنے پڑیں گے اگر ہی تمہاری زندگی میں آ جائیں ہر کسی کی زندگی میں آ جائیں ہماری قوم بہت آگے ہوگی پاکستان کا نام روشن ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت آگے ہوگا موسیقی